بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ کپتان کے کھلاریوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اپنا طرف یہ میں فیصل شہجال میرا نام ہے گوٹر برادی سے میرا طلق ہے میں تسیل جڑا والے کا پی ٹی کے نیپ صدر ہوں اور چوڑی برادران چوڑی علی اکتر صاحب کے ہم کارکول ہیں اور مران خال کے ہم کھلاری ہیں ہمارا میسیج یہی ہے جو پہلے رانس ناولہ دوسری ان کی کبینہ نولی کی پریشن ہی کرتی رہی ہے داروں کو وہ بھول گئے اب فوہ چوڑی ہے صرف منچی گارہ نا منچی گارہ تو نہیں ہے نا صرف اس نے یہی منچی بولا لفہ جاں منچی لفہ جاں گارہ دوسرے کو پھر منچی بولتے ہو جو دفتروں وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا مطالبہ جہی ہے فوہ چوڑی کو جھل سے جلد لیکشن کرایا جائے بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کپتان کے کھلاری جو ہے اسے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو اعتجاج کیا جا رہا ہے یہ کس حوالے سے ہے تو اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی اپنا نام جی میرا نام نوید خان جدون ہے میں سیٹی پریزیڈنٹ ہوں لیبر ونگ انصاف پاکستان جی سر آپ کیا کہتنا چاہیں گے اس حوالے سے جو آج یہ پروٹس کیا جا رہا ہے اس کا کیا رزلٹ ہے جی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارے لیڈر نے ہمیں کال دی تھی ایک جو صحابہ گستاخ ہے ان کو ہم پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے اس کیلئے سراپا اعتجاج تھے الیکشن کمیشن کے بار لیکن جس طرح انہوں نے اب یہ ہتکنڈے شروع کی ہے پواز چودری صاحب کو انہوں نے گربتار کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نوٹس ہی دیا تھا ایک منشی کہا تھا الیکشن کمیشن کو کسی اندے کو اندہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے منشی کو منشی کہنا گناہ نہیں ہے لیکن وہ ہماری لیے جو ہے وہ جرم بن گیا ہے اور یہ سریان تو ہی نے عدالت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی عدالت بات نہیں مانتے ہیں عدالت ہائی کورٹ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے جیلوں کی دروازے کلے کرنے چاہیے ہم سب حاضر ہیں اور جب بھی خان صاحب ہمیں کہیں گا تو ہمارے سیروی ان کے لیے حاضر ہیں سر خان صاحب کو بھی بہت بڑا تھریٹ ہے لوگ ادھر باہر جو ہیں کھڑے ہیں کافی اور سننے میں آ رہا ہے جی کہ خان صاحب کو گرفتار کر لی جائے گا کسی بھی وقت ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ ممکن ہے جی میں سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ میڈیا دوستوں کو بھی بہتر ہے کہ ان کی ہتگنڈے انہوں نے اس سے پہلے کئی دبا بنی گالا میں بھی عزم آ چکے ہیں تو ان کا ردیعمل ان کے لیے حاضر ہوا ہے تو ہمارے لیے ان کے جان ہمارے بچوں کی ہمارے بائیوں کی ہم سب حاضر ہیں ان کو ہمارے لاشوزی گزرنا ہوگا اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو گرفتاری ہم ان کے لیے بہت شکریہ جی اچھا جی چلیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اچھا جی چلیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جی کہ ہمارے حضیب ریڈر کی طرف کسے نے میلی آیا آج ہے کسی قدم زنار بار کی طرف پڑے اسلام علیکم سر آج یہ جو پروٹسٹ کیا جا رہا ہے کس حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں اس میں بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے مہنگائی پورے زور و شور سے چل رہی ہے دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایک گورنمنٹ یعنی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے سب ملکے پارٹیوں نے اس گورنمنٹ کو بنایا ہوئے اگر نہیں وہ چلا سکتے اس کو چھوڑ دیں اس ملک کا بیڑا غرق نہ کریں ملک دن با دن اندھیری کی طرف چلتا جا رہا ہے فواد چوری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو بھی مین مین ان کے جو بھی رہنما ہے ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ ان کی پاور کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکے اور جو پروٹیسٹ نکالتے ہیں ان کو نکالنے والا کوئی باقی نہ رہے جو عوام کو باہر نکالتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ کتنا ظلم کر لیں گے یہ کہلے کہ ایک تو مہنگائی کا ظلم چل رہا ہے بے روزگاری کا ظلم چل رہا ہے پھر اوپر سے یہ گرفتاریاں نجائز یعنی آپ کو بھی عام بندے کو بھی سمجھانا ہو کہ ایک ایف آئی آر کٹ رہی ہے اسلام آباد میں اسلام آباد کی پولس نے ایک بندے کو گرفتار کرنا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائے اور دوسرے شہر سے عذر کی مجودہ محکمے سے اپنی اجازت لیتا ہے یہ واضح نظر آ رہا ہے یہ ظلم اور بربریت کا بزار گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سادش ہو رہی ہے یہ ابھی انہوں نے سٹیپ بے سٹیپ اسرہ کرتے آ رہے ہیں پہلے آدم سواتی صاحب کو گرفتار کیا شہباز گل صاحب کو کیا پہلے آدم شہباز چودی صاحب کو کیا کتنے لوگوں کو کریں گے گرفتاریاں کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا ملک ہی جیتے گا اور انشاءاللہ یہ ملک احقیقی ازادی لے کر ہی دم لیں گے ہم انشاءاللہ سر جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو لوگ تو پہلے مہنگائی کے چکی میں پیس رہے ہیں دی مچارے اپنے روزگار کے لیے اپنے روزمرہ کھانے پینے کا ارینج کریں یا پھر یہ ان ریلیوں میں نکلیں کیا کریں عوام کیا کریں دیکھیں وہی بات آجاتینا اگر آپ ظلم کے آگے پسپانی ہوگے جتنا کہتینا کہ جہالت یا ظلم کے آگے آپ جتنا دیر سے اٹھیں گے اتنا ہی ظلم بڑھتا جائے گا تو ابھی ہم ظلم کے آگے کھڑے ہوں گے ہمیں نکلنا چاہیے عوام کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے آپ کو پتا ہے پاکستان فیصلہ باد جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ایک شہر مانا جاتا ہے اور آج کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس سے بے روزگاری بھٹی جا رہی ہے اگر یہ لوگ آج بھی نہیں اپنے حق کے لیے اٹھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں اٹھ پائیں گے سر ایمپورٹیڈ حکومت یہ فرماتی ہے کہ یہ جو جتنی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی کر رہے ہیں باقی عام عوام کو کوئی اس سے کنسر نہیں ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ان کی وجہ سے ملک کی تباہی ہو رہی ہے اور یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں اگر یہ پیچھے ہٹ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور ملک ترقی کرنے لگے گا ہاں جی اس پہ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک مزاہکہ خیز یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں یا تھوڑے سے لوگ ہیں آپ اس پہ آپ میڈیا دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں آپ جو باقی چینلز ہیں ٹی وی چینلز ہیں ان کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹر بھی ہیں ان کو پرموٹ بھی کیا جا رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں اگر ایک مجودہ وزیر آزم شہباز شیف یا کوئی بھی ہے اینی گورنمنٹ کا بندہ ایک ٹی وی پہ بیٹھ جائے اس کو دیکھ رہے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں اور ایک عام بندہ پی ٹی آئی کے ورکر جب اٹھ کے کوئی بھی اپنی بات کو کرتے اس کو ہزاروں لاکھوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کرتے اور اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں باقی باہر نکلنا یہ دیکھیں ہر ایک کام کے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کسی نے پیچھے بیک اینڈ پر کام کرنا کسی نے آگے کام کرنا ہوتا ہے یہ صلطہ چل رہا ہے اس میں تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے آپ کے حرج کیسے نکلیں گے لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہ جی ایک کپتان کے کھلاڑی تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عام عوام کے جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ ہی ہے بس صرف دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ اتنے لوگ ایک دم سے کہاں سے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں سبھی لوگ شامل ہیں جو جو مہنگائی سے تنگ ہیں اور یہ مہنگائی سے مہنگائی کی چکی سے پیسیوی عوام جو تنگ عوام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آئے ہیں اور اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اچھا جی کچھ اور کپتان کے کھلاڑیوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مجودہ حالات ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور مہنگائی کہاں جی اسلام علیکم ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ حکومت آئی ہے انہوں نے ملک کا ستیار ناز کر دیا ہے اور اب یہ اچھوتے ہاتھ ہاتھ گنڈوں پہ اتر آئے ہیں اور جو ہمیں تنک کر رہے ہیں جو مران خان کو آنے نہیں دے رہے جو میشت بیٹ گی کاروبار بند ہو گیا سمارٹر فیصلہ بات سارا بند ہو گیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ان کو چاہیے کہ صفحہ دیں اور اپنے گھر جائیں اور فری اینڈ فیر الیکشن کر رہیں تاکہ ملک استقام کی طرف جا سکے اور اس کا ایسے ہے کہ یہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو بڑی بات ہے دو ماہ اور حکومت میں چاہ جائے گی اس کے بعد حکومت کا ستیہ ناس ہو جائے گا یہ ملک دوب جائے گا پیٹ جائے گا پھر یہ مران خان سے بھی نہیں سمال لے جائے گا بہت شکریہ جی آپ سن رہے تھے کہ یہ ایک کپتان کے کھلاڑی تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے چلتے ہیں آگے چل کے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ تداد میں جو اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں اور جہاں بھی نظر پڑتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں تو چلتے ہیں اور کچھ لوگ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں وہ بہت پر جوش ہے چلتے ہیں سرسل جو موسیقی